پیٹرول مہنگا کر دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا تنس کہا اس وقت ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے یہ بدترین غفلت اور کرپشن کا نتیجہ ہے امران خان ناجائز تھے اب نالائک حکمران بھی ہیں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن کا بانسیرہ میں خطاب بولے قومی سلامتی پالیسی سے پارلیمنٹ کو بے خبر رکھا گیا ہمارے ہاں برائی کی جڑ حکمران ہیں ملدیاتی الیکشن کے اگلے مرحلے میں بھی گو نیازی گو ثابت کرنا ہے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے ریسٹرینٹس کے خلاف کاروائی ہوگی شادی تقریبات میں کھانا باکس میں دینے کی ہدایت وزیرعالہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں سکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کرونا کے ساتھ پابندیوں کی بھی واپسی ہو گئی انسی او سی نے فضائی اور زمینی سفر کے دوران کھانے کی ایشیاں پر عابندی لگا دی صوبوں کے ساتھ مل کر موثر اقدامات کرنے کا فیصلہ سکول کھلے رہیں گے یا بند ہوں گے صوبائے وزراء تعلیم کا اجلاس سترہ جنوری کو طلب شادی بیعہ کی تقریبات کے نئے ایسو پیس کا فیصلہ بھی پیر کو ہوگا بل کے خلاف پورے دو گھنٹے دھرنا مطالبات کی منظوری کیلئے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی عامر خان کہتے ہیں اگلے مرحلے میں تین تلوار پر احتجاج کریں گے بلاول بھٹو کے مارچ کے جواب میں علی زیدی کا ستائیس فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا اعلان جیالوں کا بھی جارہانہ انداز سعید گنی بولے بلدیاتی قانون کو بنیاد بنا کر تماشا لگایا جا رہا ہے ایمکی ایم نے گیس بہران پر وزیراعظم سے بات تک نہیں کی اپوزیشن مہنگائی کے خلاف دھرنا دیتی تو خوشی ہوتی انتظامیہ نے مری میں داخلے کے لیے مشروط اجازت دے دی عام حالات میں ملکہ کاؤسار میں روزانہ آٹھ ہزار گاڑیاں داخل ہو سکیں گی شام پانچ سے صبح پانچ بجے تک مری میں سیاہوں کا داخلہ نہیں ہو سکے گا چیف ٹرافک آفیسر ٹرافک پلان کے ذمہ دار ہوں گے پنجاب کے جیلوں میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ کا فارمولا نافذ قیدیوں سے پیسے لے کر ہر طرح کی سہولتیں دینے کا انکشاف جیلوں کا دورہ کرنے والی ٹیم کی ریپورٹ نے کچھا چھٹا کھول دیا جیل عملہ انسانی حقوق کے بارے میں بھی لاعلم باہصر قیدیوں کو جہلم اور میاں والی کی جیلوں سے ہوم ڈپارٹمنٹ کے دباؤ پر اڈیالہ رکھنے کا بھی انکشاف لی مارکٹ کراچی سے جدید اسلحہ برامد جنگ میں استعمال ہونے والے ہتیار بھی ملے امارت کے مختلف حصوں کی کھدائی جاری اسلحہ کہاں سے آیا کس نے رکھا گودام کا مالک کون ہے تحقیقات جاری ایسا اسلحہ چند برس قبل عزیز آباد سے برامد ہوا تھا اسلام آباد راول فنڈی اور لاہور والے چھتری نکال لیں ملک میں بارشوں کا نیا سپل آنے کو تیار 18 جنوری سے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گئی خیبر پختون خواہ میں بھی بارشوں اور پہاڑوں پر ورثباری کا امکان پی ڈی ایم اے نے تمام ازلحہ کی انتظامیاں اور متعلقہ اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا موٹر ویپر دھن کے سائے گہرے لاہور سے سیالکورت تک راستے دھنلا گئے پنڈی بھٹیاں سے کوٹ مومن تک ٹرافک موکل ایم تھری فیزپور لاہور سے درخانہ تک بند ائرپورٹس پر جہازوں کو اڑان بھرنے میں مشکلہ ٹرینے بھی موسم کی سختی کا شکار مکررہ وقت سے گھنٹوں لیٹ ہوئیں کچھے راستوں پر پکی ڈرائیونگ تھرپارکر جیپ ریلی میں دوسرے دن بھی سنسنی خیز مقابلے پرڈکشن کلاس کی اٹھالیس گاڑیوں نے ریس میں حصہ لیا روایتی اونٹ ریس گردوڑ بھی شائکین کی توجہوں کا مرکز بنی رہی جیپ ریلی کے اختتامی تقریب آج تھر ریلی ویلچ میں ہوگی موسیقی